ہیلو پرینڈز آج میں آپ کے ساتھ سیر کرنے جارہی ہوں پالک پنیر اور اگر آج آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو نیچے لائک کا بٹن اور اس کو کلک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے تو چلیے آج پالک پنیر کی بہت ہی ایجی اور ٹیسٹی ریسپی آپ کے لیے سرو کرتے ہیں گیز پر ایک پلائی پین رکھ دیتے ہیں اس میں پانی ڈال دیتے ہیں یہاں پر پانی کو بوائل ہونے کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں جب پانی ہمارا بوائل ہو جائے تو اس میں ہم اپنے پالک کو ڈالتے ہیں تو پالک کو اچھی طرح سے دھل لیا ہے ساپ پانی سے دو تین بار اب ہم اپنے پلائی پین کو کور کر دیتے ہیں پالک کو زیادہ بوائل نہیں کرنا چاہیے اس کا جو نیچرل گین کلر کم ہو جاتا ہے اب پالک کو مکش ٹینر میں نکال لیتے ہیں اور ترنت یہاں پر تھنڈا پانی ڈال دیتے ہیں تھنڈا پانی ڈالنے سے اس کا جو نیچرل گین کلر ہے وہ بنا رہتا ہے اور ہماری پالک پانی دیکھنے میں بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے گیس پر کڑائی رکھ دیتے ہیں اس میں تھوڑا آئل ڈال دیتے ہیں جیرہ ڈال دیتے ہیں کالی میرچ لانگ ڈال چینی کٹے ہوئے ٹماتر ڈال دیتے ہیں ہمارے ٹماتر کو بڑا بڑا کٹ لیا ہے کیونکہ یہاں پر ہم ٹماتروں کا پیشٹ بنا کر ڈالیں گے جس سے ہماری ریسپی ہے جو بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہو جائے گی ہر ہی میرچ ڈال دیتے ہیں اب اس ٹماتر کو تھوڑی دیر کے لیے ہم گلنے دیتے ہیں یہاں پر اپنی ریسپی کو بینہ پیاج لیسون کے ریڈی کر رہے ہیں جو کھانے میں بہت ہی جارہ ٹیسٹی لگے گی اور بہت ہی جلدی جڑ پر بن کے ریڈی ہو جائے گی اس طرح سے گے بھی بنانے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی جیادہ بڑھ جاتا ہے اب اپنے ٹماتر جو ہمارے گل چکے ان کو تھنڈا ہونے کے بعد گرینڈر میں ڈال دیتے ہیں اب اپنی بوائل کی بھی پالک بھی ڈال دیتے ہیں آپ چاہیں تو اسے الگ سے بھی پیچ سکتے ہیں لیکن اس سے ڈال دینے سے ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اب اسی کڑائی میں تھوڑا تیل اور ڈال دیتے ہیں ہینگ ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے تیج پتہ ڈال دیتے ہیں ہلدی ڈال دیتے ہیں یہاں پر ہم مسالوں کو ایسی ڈال لیں اس سٹیج پر ہمیں گیس کی پلائم کو لو رکھنا ہے کیونکہ ہم نے جو اپنا پیسٹ بنایا تھا اس کے بعد ہمیں اپنا پیسٹ ڈال دیں گے یہاں پر پالک پنی کی ریسپی ہم بہت ہی ایجی طرح سے بنا رہے ہیں بہت ہی ٹیشٹی لگتی ہے اور بہت ہی جلدی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اب جو ہم نے اپنا پیسٹ بنایا تھا اس کو ڈال دیتے ہیں ان کو مسالوں میں اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں یہاں پر گیس کی پلائم کو آپ کو لو ہی رکھنا ہے نمک ڈال دیتے ہیں نمک اپنے سواد کے انصار ڈال سکتے ہیں اب ہماری گریبی پکنے لگی ہے نمک ڈال دینے سے اس نے ٹکنگ کا پروسس فاشٹ ہو جاتا اب تھوڑی دیر کے لیے کڑھائی کو کڑھائی کو اب دیکھیں گریبی ہماری پک کے ریڈی ہو چکی ہے اب گریبی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے یہاں پر دیکھیں کتنی اچھا کلر آیا ہے اس سٹیج پر اپنا تیج پتہ نکال دیتے ہیں آپ چاہیں تو اسی میں رہنے دیں اب تھوڑی دیر کے لیے اور اس کو ڈھک کر پکاتے ہیں دیکھیں پالک پنی کی جو گریبی ہوتی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم اپنا پنیر ڈال دیتے ہیں یہاں پر ہم نے گھر کا بنا تاجہ پنیر لیا ہے اسی لیے اس کو تلا نہیں ہے اگر آپ کا رکھا ہوا پنیر ہے تو اس کو تل کر یوج کیجئے یہاں پر تھوڑی سی کسٹوری مہتھی کرس کرس کے ڈال دیتے ہیں اس کو ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی بڑھ جاتا ہے اور بلکل ڈھابی اور ریسٹورنٹ سٹائل کھانے میں ٹیسٹ آتا ہے تھوڑی تاجی سی کریم ڈال دیتے ہیں اس کو ڈالنے سے یہ دیکھنے میں کافی اچھی لگنے لگتی ہے اور ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے یہاں پر ہم نے بہت کم مسالوں میں پنیر ریڈی کی ہے اب یہاں پر ہم ایک سپیسل تڑکہ تیار کرتے ہیں اس کے ڈالنے سے اس کا کلر کافی اچھا ہو جاتا ہے یہاں پر کسمیری لال میرچ ڈالتے ہیں مسالوں میں کسمیری لال میرچ ڈال دیں تو اس سے جس کا جو گرین کلر ہوتا ہے نیچرل وہ ختم ہو جاتا ہے اب اپنا سرب کرنے کے لیے سربنگ بول میں ڈال دیتے ہیں سبجی اور اوپر سے اس تڑکے کو ڈال دیتے ہیں اب گانس کرنے کے لیے تھوڑا کسا ہوا پنیر ڈال دیتے ہیں جس سے یہ دیکھنے میں بہت اچھی آج لگتی ہے پالک پنیر کی اس ریسپی کو ایک بار اپنی گھر پہ جلور ٹرائی کیجئے اور اپنا کمنٹ سیار کیجئے